آپ دیکھ رہے ہیں The Irrelevant Channel کی ویڈیوز دوستو ساؤتھ کوریا کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین تعلیمی نظام میں سے ایک ہے یہاں تعلیم کو خاص اہمیت دی جاتی ہے جس کا اندازہ اس بحث سے ہوتا ہے کہ یہاں پر سٹوڈنٹس دن میں تیرہ گھنٹے تک پڑھتے ہیں اور ایوریج سٹوڈنٹس صرف چھے گھنٹے سوتا ہے یہی وجہ ہے یہاں کے لوگوں کو دنیا میں سب سے زیادہ تعلیمی آفتہ لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے جو ملک انیس سو ساٹھ میں دنیا کا غریب ترین ملک ہوا کرتا تھا آج دنیا کا پانچوا بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے ہر سال ساؤتھ کوریا کے ہائی سکول سٹوڈنٹس اپنی زندگی کا سب سے مشکل اور اہم ترین امتحان دیتے ہیں جن کی تداد تقریباً چھے لاکھ کے قریب ہوتی ہے اس امتحان کو سی سیٹ کہا جاتا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بحث سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ٹیس کے لیے ساؤتھ کوریا کا سارا سسٹم اس امتحان میں شامل ہوتا ہے اور ایک دن کے لیے زندگی بدل سی جاتی ہے چاہے بینک ہوں دفتر یا دکانے سب دیر سے کھلتے ہیں تاکہ سڑکوں پر سٹوڈنٹس کو رش کا سامنا نہ کرنا پڑے سٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے سپیشل میٹرو، ٹرین اور بسس چلائی جاتی ہیں یہاں تک کہ ہزاروں پولیس سڑکوں پر گشت کرتی ہے اور سٹوڈنٹس کو امتحانی سینڈر تک پہنچاتی ہے اس دن کوئی ٹیکسی والا بھی کسی سٹوڈنٹس سے کرایا نہیں لیتا اور جہازوں کی عام درفت کو کینسل کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کی کامیابی کے لیے عبادت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور بہت سے سٹوڈنٹس آخری رات امتحانی سینڈر کے باہر گزارتے ہیں اس امتحان میں پاس ہونے کے بعد سٹوڈنٹس کو ساؤتھ کوریا کی بہترین یونیورسٹیز میں داخلہ ملتا ہے اور ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے جس کے بعد یہ ساؤتھ کوریا کے انٹرنیشنل برینڈز اور کمپنیز کا حصہ بنتے ہیں لیکن یہ امتحان صرف چند فیصد سٹوڈنٹس ہی پاس کر پاتے ہیں اور اگلے سال یہ امتحان دوبارہ دیا جاتا ہے تعلیم کے اس شدید دباؤ کی وجہ سے خودکوشی کی امواد بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ساؤتھ کوریا ان ترقی افتہ ممالک میں شامل ہے جہاں خودکوشیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے مگر اب کسی حد تک یہاں کی گورنمنٹ اس پر کابو پانے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے دوستو ویڈیوز کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیا کریں اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ آنے والی مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکیں